دیکھئے آپ کا پرم صحبہ کیا ہے کہ آپ کو گو گیتا اور سوچھ رہنے کے سارے اپائے بتا جا رہے ہیں جھوڑ دار دیوی شنگ جی باٹی کے لئے تعلیوں شب اندن کریں یہ دو دن سے آپ کو یہ کعا نیروگی کیسے رہے اس کے مل منطر بتا رہے ہیں دیوی شنگ جی باٹی پورو سنچائی منطری گو ماتا کی جائے ہو دیکھو آج کل جیسا کھان پان ہو گیا اس کا اثر تو بھر سریر پر آتا ہی ہے اب جیسے ایک بتایا کہ اپن دھیان نہیں دیتے کہ دودھ اور نمک کا میڑ نہیں ہونا چاہیے ہم چائے کے ساتھ نمکین کھا لیتے ہیں تو ساتھ میں دودھ ہے ساتھ میں نمک ہے اور اس کے کان سے خون جو سدھ ہونا چاہیے وہ اسدھ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس سے چرم روگ لگتے ہیں یہ کھجلی وغیرہ کوئی داد اوپر سے نہیں آ جاتا ہے یہ جو بھی ہم کھان پان کریں گے جیسے ابھی کتھا میں بھی ہمارے چھل بیار جی سنت ہے وہ بتا رہے تھے کہ جیسا کھاؤ کے ان ویسا ہوگا من اور اسی سے آپ کا سریر بھی ویسا ہی ڈل جائے گا اب اس سے گھبرانے کی جرت نہیں ہے دیکھو ایلوپیٹھ ہی ڈاکٹر کے پاس آو گے نا تو چرم روگ کا کسی کا بھی علاج نہیں ہے وکیلوں کی طرح تاریخ دیتے رہیں گے دوائیاں بدلتے رہیں گے پر ہمارا چرم روگ نہیں جاتا ہے بہت ہی آسان ہے میری کتاب میں لکھاوا ہے ویسے میں موقع طور پر بتا دیتا ہوں آپ کو خجلی ہو داد ہے ایک چرم روگ کا انگریجی نام ہے اسکن سورائسس یہاں اکونی کے پاس ایک تم سکت ہو جاتی ہے چمڑی اور انے بھی جو چرم روگ ہے اس میں ایک جڑی پونٹی آتی ہے چرائتہ ایک آتی ہے کٹکی یہ آپ پنساری کے یہاں سے لیاؤ چار چار گرام ایک دن میں آپ کو کاج کی گلاس میں بھگو کے ڈکن دے کے رکھ دو راتری کے سمیں اور صبح جلدی اٹھ کے آپ اس کو چھان کے نچوڑ کے پیلو اور پھر اس میں پانی ڈال دو وہ چرائتہ کٹکی آپ کے چار دن کام دے دے گی پھر پھینک دو پھر نہیں ڈال دو بہت سستی آتی ہے اور وہ آپ کر لوگے اس کا پریج اتنا ہی ہے کہ آپ تین گھنٹے پھر چاہے کچھ کھا پی نہیں سکو گے اس لئے جلدی اٹھ کے لے لو روک بگڑنا ہے بہت پریشان ہوتے ہیں خجلی سے داد سے یہ اسکن سورائسس سے تو وہ آپ کر لوگے تو آپ کا چرم روک گارنٹی سے میں کہتا ہوں چالیس دن وہ پانی پیلو آپ کے سارے چرم روک مٹ جائیں گے ہے سارا جی کو دیسی بھی دی ہے یہ ٹوٹ کے نسکیں جیسے باسی تھوک ہے لار ہے صبح والی پہلا جو تھوک ہوتا ہے ہمارے رشتہ دار ہیں جوتپور میں رہتے ہیں قریباً بیاسی سال کی ان کی میلہ کی عمر تھی اور ان کے اٹھارہ سال سے گاؤں نہیں بڑھ رہا تھا اس میں رسی پس پڑھ رہی تھی ڈاکٹران سے ہوئی ٹیوب لو سفائی کرو اور ان کو میری کتاب مل گئی اور انہوں نے باسی تھوک لگیا اور آٹھ دس دن میں ان کی وہ جو روگ تھا پرانا وہ سارا صاف ہو کے اور اس میں نئی چمڑی آگئی تو باسی تھوک میں بھی کرامات ہے ایک آج کل جیسا خان پان ہو گیا سارا یہ خان پان سے جڑا ہے پہلے دو سمیں روٹی کھاتے تھے پڑا آناز کھاتے تھے بازریہ جیسا بھی مکی جوار لیکن اب جیسا بھی ہو گیا ہے ہو گیا سو ہو گیا وہ تو ایک تم کوئی بدلہ نہیں جا سکتا جتا بھی کوئی کوشش کرے تو اچھی بات ہے اب اس سے کیا ہے کہ کھان پان سے ہم جان نہیں رکھے تو اب کبج کی بہت زیادہ بیماری ہوتا ہے اور ایک کبجی ہونے سے آپ کے انیکوں انیک لوگ لگتے ہیں بہت سرل اپائے ہیں آپ کو منک کا بڑی داہ کھاتی ہے اور اس کے اندر بیج ہوتا ہے بیج تو آپ کو نکالنا ہے بیج کبجی کرتا ہے بیج نکال دو دس منکہ لے لو اس کو صاف کر کے اور راتری کے سمیں سونے سے پہلے اس کو ایک گلاس پونے گلاس دودھ میں اس کو اوبار لو پندرہ بیس منٹ اوبار کے پھر واپس اس کو منکہ کو باہر نکال کے ایک ایک کرچہ والو اور دودھ پی لو آپ کے پانچ سا دن بعد میں کبجی کی بیماری رہے گی نہیں اور آپ کے دوسری بیماریوں سے اور پچھا چھوٹ جائے گا اور پھارک جی جو سی جیڈین بیٹا ہو پٹو ہڈین لیا ہو یہاں رہے ایک تو موٹا پو گھڑا وہ بھی یہاں رہے ایک جاب تو علاج بتا تھا دو جنہاں وہ پٹو جہاد ہڈین لیا ہو بہت سرل ہے من بڑھا لو تو بس 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 بڑی بڑی اب تھوڑ دور آہاں ٹھیک ہے بہت سرل ہے من بڑھا لو گے صرف پانچ منٹ شام کر لو پھلے تو آپ کو آدھا آدھا منٹی کرنا ہے پھر دھرے دھرے ٹائم بڑھاتے ہوئے تو میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں بہت سرل ہے اب پٹے کے اوپر کوئی چار پائی کے اوپر لیٹ جاؤ یا چوکی کے اوپر بھی لیٹ جاؤ مائی کھنے رکھوں گی جو کہاں الٹا لیٹ جاؤ اور یہ پٹے کو چار پائی کو پکڑ لو بڑھنا بار بار کرو گے تو پھر نیچے کھسکتے جاؤ گے اب اس میں ٹانگیں یہ موڑ لو آگے سے پٹہ پکڑ لو ٹانگیں موڑ لو اس کو بہائی طرف لے جانا آرام سے جتنا ہو سکے کوئی ضرور ہی نہیں ہے پورا چمین ٹچ کرے دیر 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 ہو جائے گا یہ لے گئے پھر دیرے دیرے آپ دوسری طرف دائنی طرف لیاؤ یہ کیلئے آپ کو کرنی ہے سروات آپ کرو تو پانچ سے دس وار کر لو یہ اور دیر دیرے 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 کرتے ہوئے ایک مہینے میں آپ کو سو سو وار کر لوگے صبح شام میری گارنٹی ہے کہ آپ کا تین مہینے میں بھار بلکل آدھا جتنا بھی آپ کا بڑھا ہوا ہے اس سے کم ہو جائے گا سرین بلکل فٹ رہے گا یہ کوئی جور نہیں آئے گا آرام سے اور بہت آنند آئے گا آنا کھانی پیٹ بھوڑی باتا جرو میں کھال پاریس جی اور میں کہتا ہے کہ تنسی کسی کھاما راماک شاما ارے تنسی تو کھو تھی تو پہلی سوال کھڑا کر دو راما کھاماک شاما یہ تو کبھی آج تو دیکھیں آپ کو پونتہ سے وہاں سب بتلاتے ہیں کر کے بھی دکھا رہے ہیں تو کچھ تو آدھنس کیجئے کچھ تو مانیے بات